جس طریقے سے عام آدمی پارٹی کی جلا پارشد صندیق قور جی کے جیت جن کی پالا رام جی جن کی حتیہ کر دی گئی اور نشہ تسکر ہمارا حتیہ کر دی گئی صرف اس لیے کیونکہ وہ لگاتار گاؤں میں آس پاس کے علاقے میں نشے کے خلاف آواز اٹھاتے تھے عبیان چلاتے تھے عام آدمی پارٹی نشے کے خلاف لگاتار لڑتی ہے سنگرش کرتی ہے اس لیے ان کی حتیہ کر دی گئی تھی آج ہم ابھی ان کے بھوگ سے ہی واپس آ رہے ہیں انٹیم برانتھنا سے واپس آ رہے ہیں وہاں پر درادری کے سماج کے گاؤں کے ہزاروں لوگ بھی کٹھا ہوئے تھے اور سب کی زبان پر ایک ہی بات کی کہ دیکھیں کس طریقے کا نیائے اور ہتیاچار چل رہا ہے کہ ایک ویپتی کی جان چلی گئی اور صرف ہتیا نہیں کی گئی بلکہ نرمم ہتیا کی گئی ان کے کئی انگ کاٹ کر کے اتنے دردان طریقے سے ہتیا کی گئی جو دکھاتا ہے کہ پولیس کا خوف بلکل بھی نہیں بچایا ہے ایسی ہتیا کے باوجود بھی جو نامجد آروپی ہے جن کا پریوار نے پہچان کر کے کیونکہ ان کا اس وقت ان کا بھائی مہی پر تھا جشمدید مہی پر تھا اس کے بیان کے آدھار پر جن کی تصدیق کی ہوئی ان لوگوں کو بھی پولیس ابھی تک گرہتار نہیں چلوائی ہے یہ بہت بھی شرمناک ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی سرپرستی میں نشے کا کاروبار پورے علاقے کے اندر چل رہا ہے جب مکہ منتری منورلال کھٹر جی یہاں آئے تھے تو انہوں نے خود اپنی زبان سے یہ کہا تھا کہ سرسہ میں نشے کا کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے نشہ بہت پھیلا ہوا ہے ایک مکہ منتری نو سال پر مکہ منتری کے پد پر رہنے کے باوجود اگر منچ سے یہ کہتا ہو کہ یہاں پر نشہ بہت پھیلا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ میں اپنے فیلیور کی اپنے فیل ہونے کی کہانی بتا رہے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی سوکار کر رہے تھے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے نشہ دسکروں کو کابومے کرنا آج ان کے دوارہ کہا گیا ہے ایک ایک شبد زمین پر سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جب پولیس نے پوری طرح سے سرینڈر کر دیا ہے نشہ دسکروں کے سامنے یہاں تک کی پریوار کے لوگوں کو بلا کرتے پولیس کے بڑے ادھکاری یہاں تک کہتے ہیں کہ اس میں جو مکھے اروپی جس کا نام دیا گیا ہے کہ اس کا نام آپ واپس لے لیجیے اس کا نام ہدا دیتے ہیں اس کیس سے اس کا مطلب پولیس کے بڑے ادھکاریوں کی سرپرستی میں پولیٹیکل سرپرستی میں یہ پورا نشے کا کاروبار یہاں پر چل رہا ہے لیکن آم آدمی پارٹی نے بہت سپش طریقے سے آج بھوگ پہ بھی اس کے بعد جو چرچہ ہوئی وہاں ستھانیے لوگوں کے ساتھ اور ہمارا بھی اس پشت مت ہے میں ان سارے ادھکاریوں کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دینے کے لیے آج ہم یہاں پر پہنچیں ایسا نہیں ہے کہ آم آدمی پارٹی کے کسی کارے کرتا کی قربانی بیکار کری جائی ایسا نہیں ہے کہ نشہ تسکر کھلے آم اس طریقے کے افراد کو انجام دے دیں گے اور ان کے خلاف پولیس کوئی ایکشن نہیں لے گی 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں سرکار کو اور ان ادھکاریوں کو بھی جو ہی ناروپیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس آروپی کو جس کے اوپر میں آپ کو نام پڑھ کے بتا رہا ہوں اور ان کے اوپر درجنوں ایف آئی آر بلویندر سنگھ اور بندر یہ اسی گاؤں کے روڑی گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کے اوپر درجنوں ایف آئی آر یہ لسٹ ہے پوری ان کے اوپر جو پہلے بھی ایف آئی آر درج ہے اور کس چیز کی ایف آئی آر درج ہے آمز ایکٹ میں ان کے اوپر چار ایف آئی آر مطلب یہ آوید اتھیار رکھتے ہیں چلاتے ہیں اس کے پہلے سے ان کے اوپر آروپ درج ہے دوکھا دھڑی کی ان کے خلاف ایف آئی آر ہے تین سو دو ہتیا کی ایف آئی آر ہے تین سو ساتھ ہتیا کے پریاس کی ایف آئی آر ہے اور اب نشے کی تسکری کی بھی ان کے اوپر ایف آئی آر میں پہلے سے ایسا آروپی ایسا وقتی پولیس کی پکڑ سے باہر کیسے ہے سب سے تہلا تو یہ سوال ہے اتنی ایف آئی آر ہونے کے باوجود اتنے سارے ان کے خلاف شکایتیں ہونے کے باوجود ایسے وقتی کو کھلے سماج میں پولیس نے چھوڑ رکھا ہے اس کے خلاف ثبوت اکٹھا کر کے اس کو جیل نہیں بھیجوایا ہی تر یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ اس کے اوپر کسی بڑے گھٹی کا ہاتھ ہے میرا سیدھا سوال یہ ہے یا تو پولیس اٹھالیس گھنٹے کے اندر اس گھٹی کو گرفتار کرے یا پھر سانجنی کرے کہ کس منتری یا کس بڑے نیتا کا ہاتھ اس گھٹی کے سر پر ہے اگر پولیس کے بس کی بات نہیں ہے تو ہم سیدھے سرکار سے ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہیں ہم اس منتری کا گھراب کر کے ہم اس منتری سے سوال جواب کر کے وہاں سے اس کو کرانے کی ہمت رکھتے ہیں لیکن کوئی بھی نشے کے تستروں کے خلاف آواز اٹھانے والے کی حتیہ ہو جائے اور وہ اس کا جو جیون چلا گیا وہ ویرث چلا جائے ایسا ہم آدمی پارٹی ہونے نہیں دے گی ہم اس سنگھرش کو سڑک پر لے کر کے اترے گے چاہے ہمیں ڈی ایس پی آفیس کا گھراب کرنا پڑے چاہے ایس پی آفیس کا چاہے منتری کا یا ہمیں مکہ منتری کے دروازے تک جانا پڑے یہ لڑائی یہاں ختم نہیں ہوگی اس لیے میں ان تمام افسروں کو آج عام جنتہ کی طرف سے یہ چیتاونی دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو بردی پہنے ہوئے جو آپ نے شفت لیے کانون کی اس کو پورا کیجئے ان کو ترلت پربہاو سے اس جکتی کو گرفتار کیا جانا چاہیے پرنہ سرکاریں تو آتی جاتی رہتی ہیں کہیں آپ بی جی پی سرکار کی سرپرستی میں یہ سوچتے ہو کہ ہم اپنے آگاؤں کو خوش کر لیں گے سال بھر کے بعد یہ سرکار نہیں رہے گی یہ سب ان افسروں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو ان نشہ تسکروں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ سال بھر بعد یہ سرکار نہیں رہے گی یاد رکھیں گے اور گرفتار نہیں کریں گے تو بھی یاد رکھا جائے گا پریوار کے لوگ پولیس کے عدکاریوں سے بلیں اور جو ان کا روئیہ ہے وہ بہت بھی شرمناک اور نندنی ہے میں آج وہ نام اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ 48 گھنٹے کے بعد جب ہم اپنے کاروائی آگے کریں گے تو ہم اس میں اس نام کو بھی اجاگر کریں گے ان کے دوارہ کیے گئے برطاو کو بھی اجاگر کریں گے پولیس کے سینئر عدکاری پریوار کے سدسیوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو مکھے آروپی جس کا پریوار کے لوگوں نے تصدیق کر کے بتایا کہ یہ اس میں شامل ہے جس کے خلاف پہلے سے اف آئی آر درج ہے اس کے نام کو واپس لینے کے لیے اس کا نام ہٹانے کے لیے پریوار کے اوپر دباؤ بناتے ہیں پولیس کے عدکاری اس سے شرمناک کچھ ہو نہیں سکتا اپنی بردی کے ساتھ کانون کے ساتھ سمدھان کے ساتھ ایسے عدکاری دگا کرتے ہیں اس لیے آج ہم کھلے طور پر یہ کہنے کے لیے آئے کہ یہ لڑائی اگر آپ سوچتے ہیں کہ آواز دب جائے گی پریوار چپ بیٹ جائے گا آماد بھی پارٹی چپ بیٹ جائے گی ایسا ہوگا نہیں کسی بھی حالت میں ان افسروں کو ہم 48 گھنٹے کا سمیں دیتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے کوئی کانون سے باہر جا کے کوئی کام کرنے کے لیے نہیں اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے جو ان کو بارہ دن پہلے کر دینی چاہیے تھی وہ ڈیوٹی کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا ان کو سمیں دیتے ہیں اس کے بعد پارٹی پریوار اور سماج سب مل کر کے اس سنگھرش کو آگے بڑھائیں گے 48 گھنٹے کے بعد ہم اس کے بارے میں آدھکارک طور پر گوشنا کریں گے پریوار سے اور سماج سے چرچہ کرنے کے بعد میں نے بتایا کہ نشے کا کاروبار کنگائی وہ برد سے لے کے شراب تک وہ سارا سرکار کی سرپرستی میں چل رہا ہے اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ابھی پچھلے دنوں ریپورٹ آئی جب یہ زہریلی شراب کی کہ لوگوں کی موت ہو گئی یمنا نگر میں اس سے پہلے پانی پت میں اس سے پہلے سونی پت میں کئی گھٹنا ہے ہو چکے ہیں اریانہ کے اندر لیکن کبھی جانچ نہیں ہو اس ماملے کی اب جب آبکاری ویبھاک نے عدکاریوں نے جب جانچنے کی کوشش تھی کہاں کہاں کیا ہے تو پتا چلا نو لاکھ بودلیں جو ہیں شراب کی وہ سرکاری ریکارڈ سے گائب ہیں وہ سرکاری ریکارڈ سے گائب ہیں ان کا استعمال کیا ان بودلوں میں نقلی شراب بھر کے بیچنے کے لیے کیا جا رہا ہے کیا اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے کیا اس کی تسکری ہو رہی ہے اس کے بارے میں سرکار کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے یہ اپنے آپ نے بتاتا اور کوئی ڈسٹک ایسا نہیں ہے سرسا تو اس میں سب سے زیادہ مجھے پتا لگا کہ بائیس ہزار کے آس پاس جو پیٹیا ہے وہ اس میں سرسا جلے کی ہیں اور ایسی ستھٹی نظر آتی ہے کہ بلکل کانون کا راج خرم ہو گیا ہو اور گنڈے موالی تسکر نشاکھور یہ اپنی منمرجی کر رہے ہوں ایسی ستھٹی راجے میں نظر آ رہی ہے کانون مبوستہ کی ستھٹی کے ساتھ ساتھ آبکاری بھباگ کونی طرح سے فیل ہوا ہے اگر شراب گھٹالے کی کہیں جانچ کرنی ہے ایڈی اور سی بی آئی کو تو ہریانہ سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی اس لیے ہم آمنتر کرتے ہیں ان ایجنسیوں کو جو ادھر ادھر اپنا سمیں خراب کر رہے ہیں جہاں سیکڑوں چھاپے مارنے کے بعد ان کو سو روپے کالا دھنوی برامد نہیں ہوا ان ایجنسیوں کو آمنتر کرتے ہیں کہ ہریانہ آئیے یہاں سیکڑوں لوگ اپنی جان گما چکے ہیں نشے کی وجہ سے شراب کی وجہ سے اوید شراب کی وجہ سے یہاں اگر شراب گھٹالے کی جانچ کریں گے تو بڑے بڑے کھلاڑی آپ کو حبر میں آئیں گے جو برہ منتری ہے ہریانہ کے وہ میں سن رہا ہوں ان کا بیان کی کیا ان کی نیت ہے بھرشتہ چاریوں کے پتی یا کیا ان کی نیت ہے عاروپیوں کے پتی اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ وہ پچھلے ایک سال سے میڈیا میں یہ بتا رہے ہیں کہ بھوپیندر اونڈا جی کے لیے جیل میں کمرہ تیار ہے بھوپیندر اونڈا جی کے لیے جیل میں کمرہ تیار ہے مجھ سے کوئی میڈیا کے ساتھی پوچھ رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ ویچ صاحب کو جا کے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس سال بھر کا سمیں یا تو اس کمرے کا استعمال کر لیجئے اور جو عاروپ آپ لگاتی تھے بھارتی ایجنگ کا پارٹی بھوپیندر اونڈا جی پہ کہ انہوں نے بھرشتا چار کیا ہے اس کی جانچ کر کے بھوپیندر اونڈا جی کو جیل بھیج لیجئے یا پھر سال بھر کے بعد ایسا نہ ہو کہ اس عام آدمی پارٹی کی سرکار آ جائے اور اس کمرے کا استعمال بھوپیندر اونڈا جی اور انیل ویج جی کی باتچیت اسی کمرے میں گفتگو ہو ان دونوں کے لیے ہم کو کرنا پڑے ایسا سمیں نہ آئے اس لیے اپنے کارے کو پورا کیجئے سال بھر آپ کے پاس ہے بھرشتا چاریوں کو جنہوں نے غلط کام کیا ہے جو نشے کے تذکر ہیں ان کو جلو گئے دیکھیں وہ ایک بہت کمزور قانون بنایا گیا تھا اور جانبوچ کے ایسا کیا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور جے جے پی ہریانہ کے یواؤں کے ساتھ دھوکا کر رہی ہے اور پلینڈ طریقے سے کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے قریب دیس سے زیادہ پریقشائیں لی اور کہا کہ یواؤں کو نوکری دیں گے لیکن ہر پریقشا کا انتوہی ہوا کہ وہ اس پریقشا کو لیگ کروا دیتے ہیں ایک سرکاری سرپرستی میں اور اس کے بعد اس پریقشا کو رد کر دیا جاتا ہے تیس سے زیادہ پریقشائیں رد ہوئی یعنی سرکاری نوکری دینے میں بھارتی جنتہ پارٹی جے جے پی کی سرکار پوری طرح سے فیل ہو گئی پرائیوٹ روزگار میں جے جے پی نے یہ کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو ایسا کانون لائیں گے دو سال ہو گئے اس کانون کو بنے ہوئے یہ تو اب کورٹ نے اس کو کانونی روپ سے کمزور پایا اور اس کو ختم کر دیا کانون کو اور سرکار نے کوئی پیروی بھی نہیں کی کورٹ کے اندر مضبوط پیروی نہیں کی کیونکہ یہ تو جال تھا یوہوں کو اس کو الجھا کے رکھنا اور چناؤ سے پہلے اس کو گرا دینا آپ کہہ رہے سپریم کورٹ میں چیلنج دیں گے میں دشن چوٹالا جی کو چناؤتی بیتا ہوں کہ دو سال اس کانون کو بنے ہوئے ہو گئے وہ سپشت کریں وائٹ پیپر جاری کریں کہ کتنے یوہوں نے اس کانون کے تحت آویدن کیا اور کیا ان میں سے ایک یوہ کو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار اس کانون کے تحت ملایا یہ پوری طرح سے ٹیپلیس کانون تھا یہ پوری طرح سے ناکام اور پوری طرح سے کمزور کانون تھا اس میں کسی یوہ کو پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی نوکری نہیں ملی اور ہنگ میں کورٹ میں وہی ہوا جس کی پلیننگ سرکار نے پہلے سے تیار کی تھی کہ بچے سالوں تک روکتے رہیں گے اور اس کے بعد اس کانون کو رد کر آ دیں گے اور کورٹ میں گھوماتے رہیں گے جیسے یہ باقی نوکریوں کو کورٹ میں گھوماتے رہیں گے آپ اس کانون کے پکش میں اگلاب ہیں ہریانہ کے یوہوں کو روزگار ملنا چاہیے اور پوری طاقت کے ساتھ سرکار کو اس کے لیے پالیسیز بنانی چاہیے اگر وہ تیس پریقشائیں ہو جاتی اور اس سے ہزاروں بچوں کی نوکری لگ جاتی تو ہم ان سرکاری نوکریوں کے بھی پکش میں ہیں اور اگر پچھتر پرتیشت آرکشن کے تحت ہریانہ کے یوہوں کو پرائیوٹ سیکٹر میں روزگار مل جاتا تو ہم اس کا بھی سواجت کریں لیکن صرف راجنیتی کرنے کے لیے ایسے اپکنڈوں پر استعمال کرنے کی ہم آلوچنا کرتے ہیں اور سرکار کے لیے اب پنجاب میں تو ایسا کوئی کانون نہیں ہے لوکل جو لوگوں کو نوکری مل ہوئی تھی اسٹھائی نوکری مل ہوئی تھی ان کو پکا کیا اتنی نوکریوں کے باوجود پرائیوٹ سیکٹر میں تین سے ساڑھے تین لاکھ روزگار پیدا کیے یہ پنجاب سرکار نے کر کے دکھایا جو آپ کے بلکل پڑوس میں سرکار بھی چاہتی تو ایسا کر سکتی تھی لیکن آج ہریانہ میں ایک لاکھ اسی ہزار سے زیادہ سرکاری نوکری کے بد کھا لیے یہ دربھا گیا ہے ہمارا کہ ہمیں ایسی سرکار ملی پچھلے نو سال کے اندر جو نہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہریانہ کی یواؤں کو روزگار دلا پا رہی ہے نہ سرکاری سیکٹر دیکھیں آم آدمی پارٹی بھی سیمت سنسادھنوں میں ہم ایک چھوٹی پارٹی ہے اور سیمت سنسادھن ہے اس میں ہم جتنی طاقت سے چناب لڑ سکتے ہیں ہم سبھی راجوں میں چناب لڑ رہے ہیں اور اچھے نتیجے نکل کے آئیں گے آم آدمی پارٹی لگاتار پورے دیش کے اندر الگ الگ راجوں میں اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے مجھے پوری امید ہے کہ سبھی راجوں کے اندر جہاں چناب ہو رہے ہیں وہاں پہ آم آدمی پارٹی کا خاتہ کھولے گا ہم اچھا پرپورمنس کریں گے اور دیرے دیرے ارون کیجریوال جی کا جو وچار دھارہ ہے وہ پورے دیش کے اندر لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اگر ہریانہ میں آپ کی سرکار بنتی ہے اگر مگر ہے نہیں آم آدمی پارٹی کی سرکار دوہزار چوبیس میں پورے بہمت کے ساتھ ہریانہ میں بننے جا رہے ہیں یہ آج کے دن ہریانہ کے لوگوں کی رائے ہیں اور آم لوگوں سے ہی کسی آم گھر سے ہی کوئی مکہ منتری کا چہرہ ہوگا کیونکہ راجنیتک پریواروں سے اور جن کا زمین سے کوئی باستہ نہیں ہے ایسے مکہ منتریوں سے ہریانہ کے لوگ پریشان ہو چکے ہیں اس لیے کسی ایک آم گھر کا گھتی جیسے دلی میں مکہ منتری بنا جیسے پنجاب میں مکہ منتری بنا ایسے ہی کسی ایک آم گھر کا گھتی ہریانہ کا مکہ منتری ہوگا جو ہریانہ کے لوگوں کی بھاوناؤں کو ریپریزنٹ کرتا کیا وہ آم آدمی یا سی ایم چہرہ آنوران گھنڈا ہو سکتا ہے آنوران گھنڈا پولیٹکس میں سی ایم بننے مکہ منتری بننے منتری بننے اب رہیت بننے نہیں آئے ہم لوگ آم آدمی پارٹی کے جتنے بھی کارے کرتا ہیں وہ سب ٹکٹ کے چکر میں اور پدوں کے چکر میں نہیں رہتے ہم ہریانہ کو بدلنے کے لیے آئے ہیں ہریانہ کا بھوشش بدلنے کے لیے آئے ہیں ہریانہ کا سنہرہ بھوشش اس کے لیے سنگھرش کرنے کے لیے آئے ہیں اس لیے پارٹی جو ذمہ داری جہاں پر بھی دے گی ہم اس کو پوری نشتہ سے دبھائیں گے ہم پد اور ٹکٹ کے لالج میں نہیں آتے ہیں